کرنٹینہ کی کپیسٹی ہے کیونکہ ہم ہر پاکستانی کو یہاں لاکے ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے جو طبی ایکسپرٹس ہیں ان کی ایڈوائس کے مطابق تو وہ جو کپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار کے قریب پاکستانی پچھلے آٹھ سے دس روز میں واپس لاسکے ہیں آج سے گیارہ مئی سے ہماری پالیسی میں تبدیلی آئی ہے تمام صوبوں کی مشاورت کے بعد اور ہم نے جو چار اپریل سے فضائی حدود کو آہستہ آہستہ کھولا ہے جتنا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے تمام پیسنجرز کا آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ یہ بھی خبریں آئی تھی اور وہ درست تھی کہ شرعہ جو ہے پوزیٹیف کرونا ٹیسٹ جن مسافروں کو آئے ہیں وہ ہمارے خیال سے امید سے کچھ زیادہ تھی تو وہ بھی ہم نے ڈیٹا دیکھا ہے باقی دنیا کیا کر رہی ہے اور کس طرح اپنی پالیسیز کو تبدیل کر رہی ہے وہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں دیکھنے کے بعد آج سے ہم نے ایک مختلف پالیسی کا جس میں زیادہ لچک ہے اس کا ہم انطلاق کرنے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق ابھی تک ہم اپنے جو پاکستانی باہر سے آتے تھے ان کو ہم کرنٹینہ میں لے کے جاتے تھے اٹھالیس گھنٹے وہ وہاں رہتے تھے اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر ان کو جو نیگٹیو ہیں ان کو گھر بھیجا جاتا تھا اور پوزیٹیو کو ہم ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کرتے تھے آج سے جو پالیسی ہے اس کے مطابق اٹھالیس گھنٹے کا جو انتظار ہے ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے اب جب مسافر آئیں گے تو وہ فوری طور پر یا پرائیوٹ فسیلٹی میں اپنے اخراجات اٹھا کر ہوتیل میں جا کے رہیں گے یا کرنٹینہ سنٹر میں حکومت کے رہیں گے جس طرح پہلے تھا لیکن فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے مات جو ریزلٹ آئے گا اس کے مطابق یا ان کو گھر بھیجا جائے گا اور یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا اس میں میں دو اور اضافے کر دوں ایک یہ کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ کچھ لوگوں کے پوزیٹیو آئیں گے لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوگے جن کی طبیعت جو ہے وہ کچھ خراب نہیں ہوگی وہ بھی اب صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پالسی کے تحت ان کو ہوم کارنٹین یعنی سیلف کارنٹین اپنے گھر میں چودہ دن آئیسولیٹ کرنے کے لیے بھیج دیں جس سے ان کی بھی یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کو چودہ دن کرنٹینہ سنٹر میں نہیں یا ہسپتال میں نہیں رہنا پڑے گا دوسری بات یہ کہ صوبے یہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ائرپورٹ پہ لینڈ ہونے کے بعد اپنے صوبے کے لوگوں کو ان کے ڈسٹرکٹس میں لے جا کے کرنٹینہ میں لے جائیں اور وہاں ٹیسٹ کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کے جتنے قریب پہنچ سکے فوراں پہنچ جائیں اس سہولت سے جو بنیادی تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو باہر پاکستانی پھسے ہوئے ہیں سات ہزار ساڑھ سات ہزار کی جگہ اب ہم گیارہ ہزار بارہ ہزار کے قریب انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں لانا شروع کر دیں گے ہفتہ وار یا ہر دس دنوں میں تو اس تبدیلی سے جو پاکستانی ابھی باہر ہیں ایت سے پہلے جتنے زیادہ پاکستانی ہم لا سکیں گے یہی ہمارا ہدف تھا یہی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی اور وہی ہم اس پالیسی پہ اب چل رہے ہیں ایک بات اس میں اور میں واضح کرنا چاہوں گا جب ہم اس پالیسی پہ جا رہے ہیں تو ایک تو ہماری ٹیسٹنگ پہ بہت لوڈ آئے گا ہماری جو لیبوریٹریز ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں جتنی جلدی ہو سکے گا وہ ٹیسٹ کریں گے صوبوں کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ پوری کوشش کریں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹیسٹ ہو اور جتنی جلدی ہو ریزلٹ آئے کہ ایسے ہی سیچویشن میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم مکمل آپ کو گیرنٹی کر دیں کہ اتنے گھنٹے بعد ٹیسٹ اور اتنے گھنٹے بعد آپ گھر جا سکیں گے ہدایت بالکل واضح ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا چوبیس نہیں تو کبھی چھتیس گھنٹے لگ سکتے ہیں لیکن بارحال اب ہدایت واضح ہے پالیسی واضح ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گا ٹیسٹ ہوگا نیگٹیوز تو گھر جائیں گے ہی اپنے چودہ دن کا کرنٹینا پورا کرنے لیکن کچھ پوزیٹیو جو آئیں گے کرونا کے ٹیسٹ ان کو بھی اگر ہماری ہیلت ایکسپرٹ یہ سمجھتے ہیں صوبوں کے کہ وہ اپنے گھر میں جا کے کرنٹینا محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو ان کو اجازت ہوگی جو نہیں کر سکیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے ان کو حکومت اپنی فسیلٹی دے گی جس طرح ہم پہلے کر رہے ہیں ایک اور بھی فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایک ائرپورٹ سیالکورٹ کا پنجاب میں ابھی آپریشنل نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے میں وہ بھی آپریشنل ہو جائے تاکہ کچھ پروازے وہاں بھی آسکیں اور اسی طرح کچھ دنوں بعد ہم کوئٹا کی طرف بھی کوشش کریں گے کہ اس ائرپورٹ کو بھی ہم استعمال کریں تاکہ جو بنیادی مقصد ہے بنیادی ہدایت ہے وزیراعظم صاحب کی اور اس تمام گفتگو کا میں واضح کر دوں مہور وہ پاکستانی ہے جو اس وقت باہر فسا ہوا ہے اور وہ شہری ہے جو اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے جو اس کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے اور اس لیے ہم یہ پوری کوشش کر کے ایک نئی پالیسی لائیں ہیں جس میں پھر بھی مکمل حفاظت سے لوگ اپنے گھر جائیں گے یہ پورا ڈیٹا دیکھ کے انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھ کے فیصلہ کیا گیا ہے یہ کوئی ایسی لچک نہیں ہے جس سے خدا نہ خواستہ کوئی وبا کے پھیلنے کا جو ڈر ہے وہ بڑھے گا میں آپ کو کچھ عدو عدو شمار بھی دے دوں کہ اس وقت لگ بگ بیس ہزار کے قریب لوگ ہم واپس لا چکے ہیں لیکن کچھ ایک لاکھ دس ہزار کے قریب اور پاکستانی ابھی واپس آنے کے خواہش مند ہیں اور یہ نمبر بدستور بڑھ رہا ہے تو ہم اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اب اس نئی پالیسی کے تحت جیسے میں نے آپ کو کہا گیارہ بارہ ہزار کے قریب کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے اگلے ہفتے سے پاکستانی واپس آ سکے یہ جو اگلے ہفتہ آ رہا ہے یہ جو اگلے ہفتہ آ رہا ہے اکیس مئی تک آج سے لے کے ہم انشاءاللہ لگ بگ دس ہزار سات سو دس پاکستانی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں بائیس ممالک سے یہ پاکستانی واپس آئیں گے اس میں خلیجی ممالک کا جو شیر ہے وہ سب سے زیادہ رہے گا کیونکہ ہمارے پیچاسی سے نوے فیصد پاکستانی متحدہ عرب امرات سعودی عرب قطر امان ایسے ممالک میں موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک خوشخبری پہلے ہی دے چکے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کو پی آئی اے کو اجازت دی ہے امریکی حکام نے کہ وہاں سے جو پاکستانی ہیں ان کو وہ فلائٹ پر واپس لائیں تو اس ہفتے امریکہ بھی ہمارا فوکس ہے کینیڈا سے ہماری کچھ فلائٹیں ہیں جو خالی آتی تھی میں یہ بھی وضاعت کر دوں اس پہ بھی بات ہوئی ہے خالی آنے کا منطق یہ تھا کہ یورپ اور کینیڈا بہت سی فلائٹیں پی آئی اے کی جاتی ہیں کیونکہ یہاں سے پیسنجر وہاں ٹریول کرتے ہیں کنیڈین یا بریٹس سیٹیزنز جو ہیں جب وہ فلائٹیں واپس آتی ہیں اگر ہم ان فلائٹوں کو بھر کے واپس لے آئیں تو جو ہماری سکت تھی سات ہزار آٹھ ہزار کی ان میں سے آدھی تو انہی فلائٹس میں ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہمارا مزدور طبقہ ہے جو ہمارے پرائیورٹی ہے کرائٹیریا کے مطابق ان لوگوں کو ہم نہیں لاسکیں گے یہ منطق تھا لیکن بارحال اس ہفتے برطانیہ سے بھی پرواز ہے کینیڈا سے بھی ہے امریکہ سے بھی ہے اور اس طرح افریقہ کے بھی کچھ ممالک سے ہے لیکن جو سب سے زیادہ لوڈ ہے وہ ہمارا خلیجی ممالک میں ہے اور وہاں سے ہم میکسیمم لوگ لانے کی کوشش کریں گے ایک اور آپ کی میں گزارش آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس پہ بہت بات ہوئی میڈیا میں جو میں نے آپ کو خود بھی کہا کہ کچھ شرعہ جو ہے کچھ فلائٹس میں کافی تعداد پوزیٹیو لوگ نکلے تھے خاص طور پر کچھ خلیجی ممالک سے ہم نے آپ کو جو وعدہ کیا تھا ہم نے ڈپلومیٹکلی وزارت خارجہ نے یہ ایشو ان کے ساتھ اٹھایا بہت کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ ہمارے جو برادرانہ ممالک ہیں خلیجی اور اب یہ تیپ آیا ہے کہ جہاں سے زیادہ شرعہ آ رہی تھی یا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہمارا مزدور طبقہ وہاں پہ ایسی سیچوئیشن میں رہتا ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں بہت وہاں سے وبا کا پھیلاؤ بڑھنے کا چانس ہے تو وہاں ان تمام کے ٹیسٹ پہلے وہاں ہوں گے پھر یہاں آ کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے تو وہ لوگ وہاں سے ٹیسٹ ہو کے آئیں گے اور وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا خاص طور پر جہاز میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے وہ دوبارہ شرعہ ان کی پوزیٹیو کی زیادہ ہو تو یہ بھی جو ایک مسئلہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے کرنٹینہ کی کپیسٹی بھی ہماری جو ہے وہ اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی تھی اور جو نمبر ہم لارے تھے وہ کم ہو رہا تھا وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس سفارتکاری کے ذریعے کہ اب وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوگی ان لوگوں کی اور سوشل ڈسٹنسنگ بھی جہاز میں ان کی مینٹین کی جائے گی تو میں آپ کو خلاصہ اس کا دوبارہ یہ دے دیتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت جب ہم نے اپنی پولیسی کو پہلے ہم دو ہزار لوگ لائے پھر ہفتہ بار کو سات ہزار لائے اس پہ بھی انہوں نے یہ ہمیں بار بار ہدایت دی تھی کہ ہمیں اور زیادہ سہولت دینی ہے اور جتنا ہو سکے کوشش کر کے لچک دکھا کے محفوظ طریقے سے پاکستانی لانے ہیں لیکن ان کا نمبر بدستور اور بدتریج بڑھنا چاہیے تو اس کے مطابق یہ نئی پولیسی میں نے آپ کو واضح کر دی ہے لوگ آئیں گے جتنی جلدی ٹیسٹ ہو سکے گا ہوگا اس کے بعد نتیجے کے مطابق یا وہ گھر جائیں گے یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا لیکن میں پھر واضح کر دوں کہ اس میں اتار چھڑاؤ رہے گا ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون گھر جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا اور ٹائم بھی کچھ زیادہ کچھ کم ہو سکتا ہے یہ بات واضح ہونی چاہیے اور آخری بات میں آپ کی گزارش یہ صرف آپ کو کر دوں جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں اگر ہم ہدایات کو فالو نہیں کریں گے اگر ہم پاکستان آ کے کوشش کریں گے کہ کرنٹینہ نہ ہو ٹیسٹ نہ ہو تو اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے عزیز و اکارت کو ہے جن کے ساتھ آپ گھر جا کے رہیں گے صرف اور صرف پاکستانی قوم کو ہے اور صرف اور صرف ان سمندر پاکستانیوں کو ہے جو ابھی بھی آنے کے خواہش مند ہیں کیونکہ اگر شرعہ پوزیٹیوز کی بڑی اگر ہمیں یہ نظر آیا ڈیٹا میں کہ پولیسی جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے وبا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں نظر ثانی کر کے یہ معاملہ جو ہے ریورس کرنا پڑے گا تو میری آپ سے گزارش ہے اب بالکل سمپل پولیسی ہے آپ کو بہت تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا وہاں بھی آپ نے بہت تحمل سے انتظار کیا ہے آپ کا بہت شکریہ یہاں بھی ایک دو دن ایک آت دن اور آپ کو گزارنا ہوگا اور اس سے ہماری یہ پولیسی جو ہے اس میں بہتری آتی رہے گی آپ کو میں بار بار یہ یاد کراتا رہا ہوں اگر آپ نے پاکستان ٹریول کرنا ہے وہاں ہماری جو ایمبسیز ہیں ان سے رابطہ کریں کوویٹ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ویب سائٹ ہے صرف اس ویب سائٹ پہ اعتماد کریں اگر آپ نے فلائٹ کا شیڈیول دیکھنا ہے اور کوئی انفرمیشن جو ہے آپ بھی ڈال دیے ہیں جو جو سوال ہمیں لوگوں کے آ رہے تھے ہم نے ان کے جوابات بھی اس پہ ڈالنا شروع کر دی ہیں تو اس پہ آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی میں نے آپ کے سامنے یہ ساری جو گزارش کی ہے میں دوبارہ دورہ دیتا ہوں کہ اس کا سارا انحصار اس کی سکسیس کا آپ پہ ہے جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستانی واپس لاسکیں آپ کی توجہ کا بہت شکریہ